بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح لما کتاب المتاجر درس نمبر سنتالیس اس سے پہلے کتاب المتاجر میں متعاقدین کی شرائط مبی کی اور فمن کی شرائط کا ذکر ہوا اب تجارت میں جو مستحبات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں یعنی القول فی الاداب یعنی وہ آداب جو مستحب ہیں ان کو شروع کر رہے ہیں خلاصت درس جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ معاشرہ اسلامی کا معاشرہ انسانی کا انحصار بساوقات تجارت پر ہوتا ہے اور اگر تجارت کفایت نہ کر رہی ہو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو تجارت واجب ہو جاتی ہے اسی طرح واجب النفقہ اہل و ایال کے نفقہ کے لیے بھی اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور تجارت ہی پر موقوف ہے وہ نانو نفقہ کا حصول تو اس صورت میں بھی تجارت واجب ہو جاتی ہے تو جب تجارت واجب ہے یا ویسے ہی انسان تجارت کر رہا ہے تو اس کے آداب اور مستحبات کو جاننا چاہیے تو انہی آداب میں سے پہلا عدب اور جو مستحب چیز ہے وہ ہے اتفکو فی ما یتولا ہو یعنی معرفت حاصل کرنا اُس چیز کی جس کو وہ اپنے ذمہ میں لیے ہوئی ہے یعنی جس کو وہ انجام دے رہا ہے اور یہاں پر مراد وہ تقصب اور تجارت ہی ہے تجارت کی معرفت ہونی چاہیے یعنی اس کے احکام سے آشنا ہونا چاہیے یہ مستحب ہے کیوں؟ کیونکہ اگر یہ آشنا ہوگا احکام جانے گا تو پھر عقد صحیح کو عقد فاسد سے تمیز دے گا کیونکہ بس اوقات مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے احکام سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا عقد مثلا فاسد ہوتا ہے باطل ہوتا ہے لیکن اُس کے باوجود مثلا وہ جو چیز اُس کے ہاتھ میں آئی ہے جو اُس نے لی ہے اب عقد باطل ہونے کی وجہ سے وہ اُس کا مالک نہیں بنا لیکن اُس میں تصرف کر دیتا ہے اور اُس کو استعمال کرتا ہے اور یہ ظہر ہے عقد ان مال بالباطل ہو جائے گا اور اِس مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ حرام میں پڑ جائے گا اور اِسی طرح اِس شخص کی ملکیت چیز بھی اُس میں دوسرا تصرف کرے گا عقد باطل ہونے کی صورت میں حالانکہ اِس کی ہے اور یہ خسارے میں چلا جائے گا اِسی طرح بعض اوقات مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انسان ربا اور سود میں پڑ جاتا ہے تو اِس سود سے بچنے کے لیے بھی اور ربا سے محروم بچنے کے لیے بھی اِن کے مسائل سے عاشنائی ضروری ہے اسی لیے تو مولا کنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مَنِتَجَرَ بِغَيْرِ عِلْمِن فَقَدِرْتَتَمَا فِرْ رِبَا سُمْرْتَتَمَا کہ جو شخص بھی علم کے بغیر تجارت کرتا ہے وہ ربا کی دلدل میں دھنس جاتا ہے سُمْرْتَتَمَا اور پھر دھنسہ ہی جاتا ہے یعنی کوشش کے باوجود بھی پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتا ہے اور اس لیے فرقاتے ہیں کہ ہمیشہ لَا يَقْ عُدَنَّ فِي سُوْقِ اُس شخص کو بازار میں نہیں بیٹھنا چاہیے فَلَا يَقْ عُدَنَّ فِي سُوْقِ پس بازار میں کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے إِلَّا مَنْ يَاقِلُوا شِرَاعَ وَلْبَيْعَا مَقَرَ اُس شخص کو جو خرید اور فیروخت کے مسائل سے آشنا ہے یعنی اس کو جانتا ہے تو لہٰذا پس پہلا مستحب یہ ہے کہ انسان اگر تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے احکام کی معرفت حاصل کرے البتہ یہاں پر تفقیوں سے مراد اجتحاد کے ساتھ معرفت نہیں ہے کہ وہ فقی بنے بلکہ تقلید بھی کافی ہے اگرچہ ظاہران دوس چونکہ بہت ساری جو روایات میں ہیں تفقیوں سے مراد اجتحاد یعنی استدلال اور استمباد کے ساتھ احکام کو جانا لیکن یہاں پر مراد وہ نہیں ہے بلکہ تقلید ہی کافی ہے فقط معرفت مراد ہے دوسرا مستحب ہے جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف برتے یہ نہیں ہے کہ مثلاً کسی کو کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرے کسی کے ساتھ سختی کسی کو کم قیمت پر چیز دے کسی کو زیادہ قیمت پر تو جتنے بھی معاملین آتے ہیں تمام میں انصاف کرنا اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثلاً بحث کرتے ہیں قیمت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاموشی سے لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بحث نہیں کرتے تو کہتے ہیں ان کے درمیان بھی فارق نہ کرے چاہے کوئی مماکس ہے یعنی پاس کرتا ہے اور قیمت کم کرواتا ہے یا نہیں کرواتا تو سب کو ایک ہی قیمت میں ایک جیسی قیمت میں دے اور سب کے ساتھ رویہ اس کا ایک ہی جیسا ہونا چاہیے اور نہ ہی شریف اور گھٹیا کے درمیان فارق کرے ہاں مگر کسی فضیلت کوئی پہ جاتی ہے مثلاً دین اور علم کے ساتھ تو اس میں حال بتا کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے اگر تفاوت کا قیل ہو رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس صورت میں اس شخص کے لئے اس کو قبول کرنا مقروح ہے کہ جس کے ساتھ یہ ایسا کر رہا ہے اس لئے تو فرماتے ہیں کہ بزرگان کی جو سنت تھی وہ اپنے یعنی خرید و فروخت کے لئے کسی ایسے شخص کو وکیل قرار دیتے تھے کہ جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو تیسرا اثالث اقالت نادم اگر کوئی شخص بے کرتا ہے اور پھر بعد میں وہ پشمان ہو جاتا ہے نادم ہو جاتا ہے تو اس کی اس پشمانی کو یعنی اس کی جو درخواست پھر وہ کرتا ہے کہ میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو قبول کر لینا اور بے کو ختم کر دینا یہ مستحب ہے یعنی اقالت نادم کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایم عبد المسلم اقال مسلم فی بے ان اقال اللہ اثرتہو یوم القیامت اگر کوئی مسلمان شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کہ جو پشمان ہوا ہے بے میں اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے اور بے کو ختم کر دیتا ہے تو خداوند متعال اس کی لغزشیوں سے درگزر فرمائے گا قیامت کے دن تو یہ تیسرا مستحب ہے البتہ اقالہ یعنی کہ انسان جیسا کہ ارزگیہ ہے کہ بے کرتا ہے اور بعد میں کسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو مثلاً باقی رکھے اور ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے ساتھی سے درخواست کرتا ہے تو اس درخواست کو قبول کر لینا اور معاملے کو ختم کر دینا البتہ یہ کیسے صورت میں ہوگا اب دیکھیں جب وہ اسی عقد مجلس میں موجود ہیں تو اس وقت ان کے پاس خیار مجلس بھی ہے کسی بھی معاملے میں جب وہ بے ہوتی ہے تو جب تک دونوں اسی محفل میں موجود ہیں تو ان کے پاس خیار مجلس ہے کہتے ہیں اگر وہ خیار مجلس سے جدا ہو چکے ہوں یا مجلس میں ہیں اور ادھر سے انہوں نے آدم خیار کی شرط مثلا لگائی ہو اس صورت میں مثلا یہ اقالہ نادم جو ہوگا یہ برگزار ہوگا چونکہ اگر اس کو خیار مجلس موجود ہے تو اس صورت میں پھر اقالہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی وہ اس خیار مجلس کے ساتھ ہی معاملے کو ختم کر سکتا ہے القول فی الاداب کہتے ہیں قول آداب میں یعنی مستحبات میں وے یا اربعات وعشرونہ اور یہ آداب اور مستحبات تجارت کے چوبیس ہیں الاولو پہلا اتفکوہ اتفکوہو فیما یتولاہو من التقصبے یعنی معارفت حاصل کرنا اس چیز کی جس کی یہ سرپرستی کر رہا ہے یعنی اپنے عہدے میں لیے ہوئے ہیں تقصب میں سے یعنی تجارت کی گویا کہ تجارت کے احکام کی معارفت حاصل کرنا کیوں معارفت حاصل کرے لِيَعْرِفَا صَحِحَا الْعَقْدِ مِنْ فَاسِدِهِ تاکہ یہ عَقْدِ صَحِحِی کو فاسد سے پہچان لے وَيَسْلَمَا مِنَ الرِّبَاع اور یہ محفوظ رہے رِبَاع سے وَلَا يُشْتَرَتُ مَعْرِفَتُ الْعَحْكَامِ بِالْاستِدْلَال قَمَا يَقْتَزِيهِ زَاہِرُ الْعَمْرِ بِالتَّفَقْقُ کہتے ہیں اور شرط نہیں لگائی گئی ہے یہاں پر کہ یہ احکام کی معارفت استدلال کے ساتھ ہو اجتہاد ہو ایسا ضروری نہیں ہے قَمَا يَقْتَزِيهِ زَاہِرُ الْعَمْرِ عَلْوَتَ بِالتَّفَقْقُ جیسا کہ عمرِ تَفَقُ جو بعض روایات میں ہے جیسا کہ اس کا ظہر اقتضا کرتا ہے اس کی شرط یہاں پر نہیں ہے بل یک فیت تقلید ہو بلکہ تقلید کافی ہے لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَعْرِفَتُهَ عَلَىٰ وَجْهٍ یسے ہو چونکہ یہاں پر مراد جو اس تفقق سے ہے یہاں کہ ان احکام کی معارفت اس وجہ پر کہ یہ بے کیا ہو اور معاملات صحیح ہوں وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَىٰ السَّلَامُ مولا قنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں مُنِتَّ جَرَا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ اِرْتَتَمَا فِرْرِبَا ثُمْ مَرْتَتَمَا پر یہ شخص نے بھی تجارت کی بغیر علم کے تو وہ دھنس جائے گا ربا میں اِرْتَتَمَا دھنس جائے گا فِرْرِبَا ربا میں سُمْ مَرْتَتَمَا اور پھر وہ مثلاً اس میں دھنستہ ہی جائے گا اثانی دوسرا عدب اور دوسرا مستحب اَتْتَسْوِيَتُو بَيْنَ الْمُعَامِلِينَ فِي الْإِنصَاف برابری قائم کرنا معاملین کے درمیان انصاف میں یعنی سب کے ساتھ ایک جیسے ہی رویہ اپنائے انصاف کے ساتھ فَلَا يُفَرْقُو یو فَرْقُو بَيْنَ الْمُمَاقِسِ وغیری پس فرق نہ گزارے مماکس یعنی وہ شخص جو بحث کرتا ہے اور مثلاً تقرار کرتا ہے قیمت کم کرنے کے لیے وغیری یا اس کا غیر پس مماکس اور غیر مماکس کے درمیان فرق قائم نہ کرے وَلَا بَيْنَ الشَّرِیفِ وَالْحَقِیرِ اور نہ ہی فرق گزاری کرے شریف اور اڈیا شخص کے درمیان نَعْ لَوْ فَاوَتَ بَيْنُهُمْ بِسَبَبِ فَزِيلَتٍ وَدِينٍ فَلَا بَعْسَا ہاں اگر تفاوت قیم کرتا ہے یعنی فرق کرتا ہے ان کے درمیان معاملین کے درمیان کسی فضیلت اور دین کی وجہ سے فَلَا بَعْسَا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لَوْ لِلْآخِذِ قَبُولُ وَذَالِكَ لیکن مقروع ہے لینے والے کے لیے لیکن يُقْرَحُ لِلْآخِذِ قُبُولُ وَذَالِكَ لینے والے کے لیے اس کا قبول کرنا مقروع ہے وَلَقَتْ قَانَ الصَّلَفُ يُوَقِّلُونَ فِي شِرَائِ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ کہتے ہیں بزرگان کی سنت یہ تھی وہ کیا کرتے تھے وکیل قرار دیتے تھے خریداری میں ایسے شخص کو کہ لا يُعْرَفُ جس کو مثلا اہلِ بازار مثلا نا جانتے ہوں حر بمین ظالے کا اس چیز سے بچتے ہوئے الثالثو تیسرا عدب اور مصطحب اقالت النادم وہ ہے نادم شخص کے اقالے کو قبول کرنا یعنی اگر کسی نے درخواست کی ہے کہ میں اس معاملے پر پیشمان ہوں اور نہیں کرنا چاہتا تو اس کو معاملے کو ختم کر دینا اور اس کے اقالے کو قبول کر لینا قال الصادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اَيَّمَ عَبْدٍ مُسْلِمِينَ کوئی بھی مسلمان شخص اقالہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کا اقالہ کرتا ہے یعنی اس کی درخواست کو قبول کر دیتا ہے اور معاملے کو ختم کر دیتا ہے فی بیعین بیع میں اقالاللہ اثرتہو یوم القیامت خداوند متعال درگزر فرمائے گا اس کی لغز شعہ اور گناہوں سے یوم القیامت قیامت کے دن وَهُو مُطْلَقٌ فِي نَادِمِ وَغَیْرِهِ کہتے ہیں آیا اقالہ صرف نادم شخص کے لیے ہے یا نادم اور غیر نادم سب کے لیے اقالہ مستحب ہے اور اس کا وجود ہے تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ اقالہ مطلق ہے نادم اور غیر نادم میں بھی یعنی صرف نادم کے لیے اقالہ کا قبول کرنا ضرور نہیں ہے بلکہ ایک شخص ویسے کہتا ہے پشمان نہیں ہوا تو کہتا ہے کہ جی میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کا اقالہ کو بھی قبول کر لیا جائے گا اِلَّا أَنَّ تَرْتُبَ الْغَایَتِ مُشْعِرُنْ بِهِ لیکن جہاں تک بات ہے غایت کی یہ جو مرتب کیا گیا ہے کہ امام نے فرمایا اَيَمَا عَبْدٍ مُسْلَمٍ اَقَالَ مُسْلِمًا فِي بَيْنَ اَقَالَ لَوْ أَسْرَتَهُ يَوْمَا الْقِيَامَةِ یعنی یہ جو اس کی لغزشوں سے مثلا پیشمانیوں سے درگزر یعنی کہ کسی کی پیشمانی سے اگر کوئی درگزر کرتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی لغزشوں سے درگزر فرمایا گا قیامت کے دن تو یہ غایت یعنی قیامت کے دن ظاہرِ ہر بندہ جو اس نے بھی گناہ کیا ہوں گے وہ پیشمان ہوگا تو اللہ اس کی پیشمانی سے کیا کرے گا گویا کہ درگزر کرے گا ان کے گناہوں سے اس پیشمانی کی وجہ سے تو یہ غایت یہ مشکر ہے کہ یہ اقالہ نادم کے لئے ہے وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُوا إِلَى الْإِقَالَةِ اِذَا تَفَرَّقَ اب اقالہ کی ضرورت کہاں ہوتی ہے آیا خیارِ مجلس اگر ہو تب بھی اقالہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں ضرورت پڑے گی احتیاج ہوتی ہے اقالہ کی طرف جب وہ دونوں جدا ہو چکے ہوں خیار یعنی مجلس بے سے جس بے مجلس میں انہوں نے بے کی ہے اگر اسے وہ کہیں جدا ہو چکے ہوں اوشارتا ادم الخیار یا ابھی مجلس بے میں ہیں لیکن شروع سے انہوں نے آدم خیار کی شرق لگا دی تھی یعنی گویا کہ خیار ہی نہیں رہا پس اگر خیار نہ ہونے کی صورت میں اور مجلس بے سے جدا ہو جانے کی صورت میں اس اقالہ کی احتیاج ہوگی فلوکانا للمشتری خیارا فسخن بے خیارن فلوکانا للمشتری خیارن اگر مشتری کے لئے کہتے ہیں خیار ہوتا ہے فاسخہ بے ہی تو اسی خیار کے ساتھ کیا کرے گا فسخ کرے گا یعنی اگر مجلس خیار میں بیٹھے ہیں اور مشتری کے لئے خیار ہے تو اسی کے ساتھ فاسخ کرے گا وَلَّمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا اور اس وقت وہ اس اقالے کی طرف محتاج نہیں ہوگا وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَطَحَارِ